پرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے اب میں ایک بچی ہے آمینا بنت محفوظ میں ان کو بلاؤں گا اور ان سے سوالات کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں تک ان کی تیاری ہے اور یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے چلیے آپ جو ہے وضو کے فرائز سنائیے وضو میں کتنے فرض ہیں دیکھئے بہت موٹی باتیں وضو میں کتنے فرض ہیں چھے یا ساتھ کتنے ہیں بھائی کتنے ہیں چار اب بتائیے چار کل کل ہیں وضو کے فرائز وضو میں چار فرائز ہیں نمبر ایک پیشانی کے بالوں سے تھوری کے نیچے تک ایک کان کلو سے دسی کان کلو تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا نمبر دو دونوں ہاتھ قہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا نمبر تین ایک مرتبہ چتھائی سرکمہ سا کرنا نمبر چار دونوں پانک تھونیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا تکھلو سمیت ٹھیک ہے بہت کو ماشاءاللہ ایک مرتبہ ان کے لیے آپ لوگ حوصلہ افضائی فرماتے ہیں بہت خوب ماشاءاللہ چلیے گسل میں کتنے فرض ہیں ایک مرتبہ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو میں نے پوچھا مجمع سے کہ غصر میں کتنے فرض ہیں تو ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا پانچ ہم نے کہا واہ ماشاءاللہ کون کون انہوں نے کہا سابون بالٹی گملا طولیہ اور جو ہے نہانے کے لیے شیم پور سبحان اللہ یہ حال ہے قوم کا یہ بچی آپ کو بتائے گی کہ غصر میں کتنے فرض ہیں اور یاد رکھئے جتنی بھی عبادات ہیں وہ منحصیر ہے غصر پہ اگر آپ کا غصر نہیں ہوا تو آپ کی عبادت نامکمل ہے جی بتائیے غصر میں تین فرائز ہیں نمبر ایک ایک مرتبہ کلی کرنا نمبر دو ایک مرتبہ نہ کنرہ مہدی تک پانے پچھنا نمبر تین ایک مرتبہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھا نہ رہے ماشاءاللہ اچھے بتائیے سطر عورت اور سطر مرد میں کیا فرات ہے سطر عورت کس کو کہتے ہیں سطر عورت بتائیے عورت کے لیے سطر کیا ہے عورت کے لیے پورا چہرہ اور دونوں ہتیلیوں کے لیے دونوں ہتیلیوں اور دونوں قدموں کے علاوہ پورا بدن سطر ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی باریک بینی مسائل آپ کو انہوں نے بتایا کہ عورتوں کے لیے سطر کا نماز میں کیا حصہ ہے تو پورا چہرہ چھوڑ کے ہتیلی چھوڑ کے دونوں پاؤں یعنی قدموں کو چھوڑ کر کے پورا بدن سطر کا حصہ ہے مردوں کے لیے سطر کا حصہ بتائیے کیا ہے مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک سطر کا حصہ ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی باریک بینی ہے مردوں کے لیے سطر یعنی نماز میں کتنا چھپایا جائے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ناف سے لے کر کے اگر نیچے تک گھٹنے تک اگر آپ کا چھپا ہوا ہے تو پھر آپ جو ہے آپ کا جو یہ سطر کا حصہ ہے اور جو ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب چلو عقیدہ کس کو کہتے ہیں عقیدہ آدمی جن دینی بات دین سیکین لگتے ہیں اس کو عقیدہ کہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ مسائل کس کو کہتے ہیں دین کی وہ باتیں جن میں اس کی طریقہ صحیح یا غلط بتایا جائے اس کو مسائل کہتے ہیں ماشاءاللہ چلیے میں ایک شعر کے ساتھ اس بزم کا احتتام کرتا ہوں کہ رنگے نشات بزم دو عالم پہ جھا گیا رنگے نشات بزم دو عالم پہ جھا گیا جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اور بچے باتی ہیں ہمارے پاس اور اصل مسابقہ قرآن کا باتی ہے آپ کے سامنے شاہ کے بعد علماء کے سامنے تمام کے سامنے ہمارے بچے آپ کو پورے قرآن پاک میں سے آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ قرآن کھولیے اور بچے سے گرامر پوچھئے بچے آپ کو ایک ایک کر کے گرامر بتائیں گے میں ایک شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد مزلس کے احتدام ہوگا تقدیرِ غلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں تقدیرِ غلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں کہہ دیجئے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد آگئے نبی جی آگئے بیٹیوں کے حوالے سے ایک شعر پڑھ کے مجلس کے احتدام کروں گا کہ جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن میں گل کو بھولانے لگے انسان جب اپنی بیٹی کو ہاں جیتے جی دفنانے لگے انسان جب اپنی بیٹی کو ہاں جیتے جی دفنانے لگے کہ ہر سمت جفا اور ظلم کا جب ہر سمت جفا اور ظلم کا جب گرم ہوا بازار محمد آگئے محمد آگئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ